ہنچی تو میں نے نا ویڈیو کو اینڈ کر دیا تھا اور میں نے بعد میں دیکھا کہ میں نے آپ کا ویڈیو تو کیا ہی نہیں ہے آج کی ویڈیو میں سو میں اس کلپ کو ابھی ریکارڈ کر رہی ہوں اور اس کو فرنٹ میں ڈال دوں گی سو کنفیوز مت ہوئے گا ہلو ایبریون ویڈیو میں چینل انڈیان مومین کینیدا نیہا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں ٹوڈی سنڈے تو آج میں کھا رہی ہوں پرانتھے پورے ہفتے میں میں نے نہیں کھائے تھے پر میں بند نہیں کر سکتی یہ ہے گوپی کا پرانتھا with my chai آجائے آپ سب بھی بریکفاسٹ کر لی جیے تو چلی میں آپ سے کھانا کھانے کے بعد ملوں گی بریکفاسٹ ڈن اور آرب کو میں نے سینڈوچ بنا کے دیا تھا گریلچے سینڈوچ میں اس کو تاوے پر ہی بناتی ہوں آرب کو ایسی اچھا لگتا ہے پر آج اس نے کھایا نہیں دیکھوں دودھ پی لیا دودھ تو پی لیا ہے بس ایک کھایا اس میں سے بھی دیکھے چھوڑ دیا ہے اور اس نے کہا کہ ہمارا بچے بیمار نہیں چاہیئے یہ ہمارا آرب اس کو تھند لگ رہی ہے میں تو ناں بس آرب ہاں 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 ہمیں گے تو ہمیں گے تو کچھوں میں سے ہوں اور سویٹر ڈالوں میں لیکن آپ لیکن بلانکی پھر دیکھو 10 منٹ اور دیکھو اور ریسٹ کرو ٹھیک ہے ٹائم ابھی ہو گیا ہے 11.20 میں ایک بار مجھے اندکشن تو ابھی ٹائم کلین کرنا ہی ہوتا ہے جب میں کوئی کوک کرتی ہوں جیسے میں نے بریکفاست بنایا تھا اور میں مایکروویو بھی کلین کر دیتی ہوں میں ابھی اسے کلین کر دیتی ہوں اچھے سے یہ میں آگے کر کے یہ میری روٹین ہی ہے میں آپ کو بہت ڈیپ لی سام ٹائمز نہیں دکھاتی ہوں کیونکہ اسے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو زیادہ گندہ نہیں بھی ہوتا اور ہاں میں ٹائلز پہ کپڑا لگاؤں گی کیونکہ میں نے کل ہی بہت اچھے سے کلین کی ہے جب ہم کوکنگ کرتے ہیں تو دھوئے کے ساتھ یہ کالی ہو جاتی ہیں تو روٹین میں اگر کپڑا لگاتے رہے پھر زیادہ پریشانی نہیں ہوتی جب کلیننگ کرنی ہوتی ہے جیسے ابھی دیوالی آرہی ہے کلیننگ تو میں کروں گی اسی ہو جاتا ہے جلدی ہو جاتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 آج میری کلیننگ چل رہی ہے آہ آہ تو یہ موسیقی موسیقی و Okay серے موسیقی لوگ موسیقی ہم موسیقی 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 تو اس طرح سے کونے پکڑ پکڑ کر کلین ہو جاتا ہے یہ کارنر تو اچھے سے کلین ہو گیا دیکھئے چمک رایا ہے چم 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 یہ سب ہی چیزیں بھی کلین کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں یہ پیپر ٹاول یا ان کی سیٹنگ چینج کی جائے اس پلائی کو بھی اٹھاتی ہوں یہ ہم نے اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ اپنی شیلف پہ گرم چیزیں نہیں رکھ سکتے تو میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اس کو بھی دھونا ہے مجھے ہاں ہاں دکھاتی ہوں آپ کو ایک ایک کونہ میں نے چمکا دیا ہے یہ سٹینڈ یہاں پہ رکھ دیا پلیٹ سائیڈ میں کر دی ہیں اور یہ بھی یہاں پہ رکھ دیا ہے پیپر ٹاول سٹینڈ اور جگ پانی کا اور یہ میں نے سبھی ڈشیز کر دی ہیں اور جو بھی سٹف کلین کیا ہے یہ بھی سوک جائے پھر میں بعد میں لگاتی ہوں ٹیپ بھی میں نے اچھے سے دھو دی ہے سنگ اچھے سے کلین کر دیا ہے سب کچھ اچھے سے کر دیا ہے اور یہ فریج دکھانا بھی نہیں بھول سکتے فریج کو بھی باہر سے اچھے سے کلین کر دیا ہے یہ کام تو روٹین کے ہوتے ہیں میرے مجھے روج یہ کلین کرنے ہی ہوتے ہیں یہ ٹیبل بھی ڈائنگ ٹیبل بھی کلین ہے اچھے سے پین سٹینڈ کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھتے ہیں اکھے ابھی ناں دیوالی پر میں یہ چینج کروں گے یہاں پر ہے میرے پاس ایک اور پر مجھے ایک اور لکھ لانے فروٹس کو بھی میں نکال دیتا ہوں یہ دیکھیں اورنج خراب ہوا پڑا ہے پہلے سے ہی خراب تھا سم ٹائمز خراب نکال جاتے ہیں پر کوئی بات نہیں اس لئے ایسے کانٹا چھانٹی سی کرتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اور اورنج بھی خراب ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ایری ابھی اچھے سے کلین موسیقی 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 ایسے ساردہ ہمیں دلوں کے لئے اکرم و ایک بھائیوں پر صورت کے لئے اکرم میں بہترین شروع ہو گئی ہے ملک سکتے ہیں جب وہاں ہمیں گی ہے چلیں باہر چلا جاتا ہے باہر چلے ہیں باہر چلے ہیں بچے سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر میں اس لیپوڈ ڈیش واشر کو یوز کروں گی کپڑے وہ گندے نہیں ہیں وہ سردیوں کے کپڑے ہیں تو جیسے میں نے ابھی سردیوں کے کپڑے نکالنے شروع کر رہے ہیں تو سوچھوں چیری تھیری کر کے ان کو ہلکا ہلسا واش کر دیتی ہوں اور دھوپ لگوا دیتی ہوں پتاؤں میں آپ کو یہ جو کپڑے ہیں نا یہ آرف کے کپڑے ہیں جب آرف ٹوئیئرز کا تھا میں اس تبار میں آپ سے بازے بات کریں دھوپ دھوپ میں رکھنے تو یہ کپڑے میں نے بھی کوکے رکھتی ہیں ابھی دیکھتی ہو ایک گھنٹے بعد ڈڑھ گھنٹے بعد کیونکہ گندے تو ہیں نہیں یہ بس مجھے یہ تھا کہ بند کرے تھے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے ابھی میں باہر آئی تھی ٹاولز دھوپ میں رکھنے آج اچھی دھوپ چل رہی ہے ہوا بہت تیز ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور ہاں میں بھی تھوڑا سا ریڈی ہو گئی ہوں کام تو چلتے ہی رہتے ہیں سارا دن ابھی ٹائم ایک بج گیا میں دکھاتی ہوں آپ کو میں نے ہلکی سے لپسٹک لگایا ہے یہ میٹ لپسٹک ہے بہت اینڈ وائل کی بہت اچھی لپسٹک ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے پورا دن اترتی ہی نہیں ہے تھوڑا سا کاجل لگا لیا آج میں نے بلیک کاجل لگایا ہے براؤن نہیں لگایا تو آپ بتائے گا میں ٹائم لکھاتی ہوں یہ دیکھئے ایک بچ گیا ہے تو میں نے سوچا نہیں ابھی مجھے ایک گھنٹہ بھگوان کا نام بھی لینا ہے ایسے تو کام کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلے گا اور ابھی میں آگئی ہوں میں بچے دونوں یہیں پہ بیٹھے ہیں اور آراب کو بکھار ہو گیا ہے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ تھوڑے دن ہی ٹھیک رہتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں میں نے سناک دیا تھا کھانے کے لیے ابھی میں اسے کچھ اور کھانے کو دیتی ہوں اور کپڑے بھگو کر رکھے ہیں ایک ڈیرھ گھنٹہ تو اس کو بھگو کر رکھوں گی تو میں بھی لنچ ٹائم کے بعد اسے کروں دیکھتی ہوں اگر ولوگ بہت لمبا ہو رہا ہوگا تو اس ولوگ کو یہاں پہ انڈ کر دوں گی اور اس کو نیکسٹ ولوگ میں کور کر لوں گی مینسٹ سے نیکسٹ ولوگ آج سے ہی شروع ہو جائے گا اور ہاں آج ہے 25th of September آج 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 ہم آج پر نگ پر ماما پتہ نہیں کیا بول رہی ہے ہے نا دیکھتی ہوں میں تو ابھی نا میں نے انایا کو کھانا کھلایا ہے صبح جب یہ اٹھی تھا تو اس نے نا سنیک ہی کھایا تھوڑا بہت تو پھر میں نے سوچا ابھی کھلا دیتی ہوں کیونکہ اگر یہ مانا کرتی ہے تو میں جبردستی سے کوئی چیز نہیں دیتی ہوں اور یہاں بھی اس نے کھا لیا کام تو میرے چلتے ہی جا رہے ہیں ابھی میرے پاس 45 منٹس ہیں میں ابھی بھگوان کا نام لیتی ہوں میں نے سوچا اس سے پہلے ویڈیو کو انڈ بھی کر دیتی ہوں ابھی ٹائم 1.20 کا ہو گیا ہے اور صبح سے اٹھی ہوئی ہوں جب سے اٹھتی ہوں لگاتار کام چلتے ہیں کبھی کبھی سوچتے ہوں کی ہاؤس وائف ہونے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے گھر کے کام ایسے ہوتے ہیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتے میں ایفری ڈے گھر کا کوئی نا کوئی کونہ پکڑتی ہوں اس کو ڈیپ پلین کرتی ہوں ہنجی کیا آج نایا کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے یہ جو بھی کارٹون دیکھے سے پسند نہیں آ رہے ہیں بار 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 بولتی ہے کہ چینج کرو چینج کرو کون سے لگانے ہیں مجھے نہیں نہ بتانا تو اور صبح اٹھ کے سب سے پہلا میرا کام ہوتا ہے فریش ہو کے میں ایکسرسائز کرتی ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ کونٹینیسلی میری ایکسرسائز چل رہی ہے تینکس ٹو گاڈ ایک گھنٹہ وہ بھی ابھی دیرے دیرے بڑھاؤں گی پر یس ایک گھنٹہ بھی سفیشنٹ ہے جو بندہ بلکل ایکسرسائز نہ کرے اور وہ روز ایک گھنٹہ ایکسرسائز کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے اور مجھے سیریسلی اپنی باڈی میں بہت چینجز نظر آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی بھی ایسی حیبیٹ بنا لیجئے اور کل تو جب میں نے ایکسرسائز کی کل تو آرم بھی میرے ساتھ ایک گھنٹہ اس نے بھی ایکسرسائز کی میں بہت خوش ہوئی تو بچے نا اپنے پیرنٹ سے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اگر ایک اچھی سی روٹین بناونا تو بچے آپ کو فالو کرتے ہیں کیونکہ کسی کو بول دینے سے کہ آپ کو کوئی بندہ نہیں کرتا پہلے ایک اگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے ایک رول مورل بننا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ سب کام کروں جو میرے بچوں پر اچھا اثر کریں ہاں کبھی کبھی مجھ سے گلتیاں ہو جاتی ہیں بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ مجھے کلیننگ کا سیریسلی بہت زیادہ شانک ہے کرنی بھی چاہیے جب گھر صاف صاف دکھتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب میں صبح ہوتی ہوں رات کو میں اپنی کچھن وغیرہ سب کچھ سمیٹ کے سوتی ہوں مجھے صبح ہوت کے بہت پوزیٹیویٹی سی ملتی ہے اور میں ڈیلی بلوگر ہوں تو جو جو میں کرتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں حالانکہ میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں دکھاتی ہوں ادرواہیس تو ویڈیو بتا نہیں کتنا لمبا ہو جائے گا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہو جب ہم کلیننگ کرنے بیٹھتے ہیں تو بہت ڈیپ لی ہو جاتی ہیں چیزیں اور ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بھی گنتہ پڑا ہے یہ بھی کلین کر دو آپ بتاؤ کمنٹ باکس میں کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور میں سوچ رہی ہوں میری ویڈیوز کے تھو کسی کو بھی اگر کلیننگ موٹیویشن ملے تو بہت اچھی بات ہے آج کل کا یوتھ جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے پت یہ سب ہی چیزیں لائف میں ضروری ہیں اور مجھے نا کہنا نا کہ یہ بات ریولائز ہوئی ہے کہ آپ کو ہر کام خود سے مینج کرنا ہوتا ہے دیکھئے رشتے تو آپ سب ہی نبھاتے ہی نبھاتے ہو but time to time آپ ہر چیز کرتے ہو like cleaning job باہر جانا باہر کی grocery مطلب ایک کام each and everything you have to do by yourself انڈیا میں تو آپ کو helpers مل جاتے ہیں ہمیں یہاں پر نہیں ملتے ہیں like یہاں پر labor بہت costly ہے تو پھر ہم ہر کام خود سے کرتے ہیں کوئی help نہیں ہوتی husband wife مل کر ہی آپس میں ایک operation کے ساتھ چلتے ہیں بچوں کی activities خود کی life کو بھی enjoy کرنا اس وجہ سے میں ہر چیز کرنے کی پوری پوری کوشش کرتی ہوں دھیرے دھیرے چیزیں include کرتی ہوں اپنی life میں اور اگر کسی کو بھی یہ چیزیں دیکھ کر motivation ملتی ہے تو میں بہت lucky feel کرتی ہوں جب مجھے comment پڑھنے کو ملتے ہیں حالانکہ آپ سے ہم inspire ہوتے ہیں آپ بہت hard working ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ کے اچھی چیزوں کو appreciate کیا جائے تو بہت خوشی ملتی ہے حالانکہ ہوں میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتی ہوں بس جو میری routine ہوتی ہے میں وہی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیے باتیں بہت ہو گئی ہیں میں اس ویڈیو کو اب یہیں پہ end کرتی ہوں ہاں see you in the next video till then bye and please comment box میں بتائیے گا آپ کو کیا اچھا لگا and thanks for watching